حضراباد میں ہوئے دو دھماکوں سے پورا دیش دہل اٹھا تھا آج بھی دھماکوں کے نشان یہاں تباہی صاف صاف گواہی دے رہے ہیں لیکن اب سوال یہ اٹھا ہے کہ آخرن دھماکوں کے پیچھے کون ہے تین ناموں کو کھنگالے تلاشنے میں جانچ ازینسیا جٹی ہوئی ضرور ہیں انڈیر مجاہدین پر پورا کا پورا شک ہے لیکن ابھی تک کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگ پایا ہے اصد اللہ عرف ہڈی عرف تبرید اتر پردیش کے آزم گڑھ کا رہنے والا وقاس عرف تہزین اختر عرف مونو ویہار کے سمستیپور کا رہنے والا منظر امام جھارکھنڈ میں رانچے کے پاس بریاتو کا رہنے والا انہی تین چہروں کے پیچھے چھپی ہے حضراباد میں دھماکوں کی خوفناک سازش این آئے کے سوٹوں کے بانے تو حضراباد کے سارے تار انڈیر مجاہدین کے انہی تین آتنکیوں تک جا کر رکھتے ہیں انڈیر مجاہدین کا سندگ آتنکی تبریز کبھی آتنگ گڑھ کے اسی علاقے میں رہتا تھا تیرہ جولائے کے مومبائی دھماکے پونے جرمن بکری بلاسٹ اور دلی دھماکے تبریز پر اتنے سارے الزام پہلے سے ہی ہیں اس کے سر پر باقاعدہ دس لاکھ روپے کا انام رکھا گیا تھا جب حضراباد میں بلاسٹ کی خبریں آئیں تو پرس نے اس آتنکی کے گھر کا ایک بار پھر رکھ کیا گھر کا کونہ کونہ چھان مارا سوٹنوں کے مطابق دھماکے کے ٹھیک پہلے آزم گڑھ کے انڈیر مجاہدین کے اس اہم کردار کا موبائل نمبر حضراباد کے شاہین نگر علاقے میں چالو پایا گیا یہ نمبر جمہو کشمیر میں آکٹیو ہوا اور شاہین نگر میں آ کر بند ہو گیا حضراباد دھماکے کا سندگ پاتنگ کی وقاس اور تہسین اختر بیہار سمستے پور سے دو سال سے گائب ہے وہ کلیان پور علاقے کے اسی منیار پور کا رہنے والا تھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ انجینیرنگ کرنے دربھنگا گیا تھا لیکن دو سال سے اس کا کوئی پتہ نہیں چلا قبروں کے مطابق سال دو سال گیارہ میں تبریز اور وقار ممبئی کے بائیکلا میں ایک ساتھ ہی رہا کرتے تھے پھر دو سال بارہ میں یہ دونوں پونٹ جا کر رہنے لگے دھماکوں سے پہلے ہائدراباد میں تبریز نہیں مقبول کے ساتھ مل کر رکھی کی تھی جھارکن پولیس کی ڈائری میں رانچے کے بریاتوں علاقے کے رہنے والے منظر امام کا نام انڈین مجاہدن کے سندگ آتنکیوں کے لسٹ درج ہے آتنکی دانش کی گرفتاری کے بات پھلا سا ہوا تھا کہ دانش نے منظر کے ساتھ مل کر درجنوں آتنک بات سیار کیے ہیں لیکن جانج ایجزیوں کی تلاش انہی تینوں پر ختم نہیں ہوتی ناشنل انویسٹگیشن ایجنسی یعنی نائے کے رڈار پر خوف کے وہ 21 چہرے ہیں جن کے بارے میں کسی بھی ایجنسی کو کوئی جانکاری نہیں ہے یہ ہیں انڈین مجاہدن کے وہ 21 چہرے جن کی تلاش سرگرمی سے دیش کے بھیتر اور باہر کی جا رہی ہے نائے کے سوتروں کے مطابق انڈین مجاہدن کا سرگنا جانج ایجنسیوں کے ہاتھوں کچھ نہیں لگا ہے آج تک بیرو